اویس شاہ کی بازیابی کے بابلے پر بات کرتے ہیں تذیعہ کار لفٹن جنرل ریٹائر غلاب مصطفی صاحب غلاب مصطفی صاحب اویس شاہ کی بازیابی یقیناً بہت بڑی کابیابی ہے مگر سوال یہ ہے کہ دہشتگرد بڑے شہروں کے گنجار علاقوں سے جسے چاہی خواہ کر لیتے ہیں ایسے جرائم کو ختم کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں یہ جب تک ہم اپنے عوام کو اس جنگ میں شامل نہیں کریں گے جو نیشنل ایکشن پلان کا روح روان تھا یہ جو نقطہ تھا ہم اس میں کامیابی ہمارے لیے بڑی دور ہوگی کیونکہ خاص طور پر شہروں میں جانبار علاقوں میں جہاں پر پولیس نے خاص طور کاربائی کرنی ہے ایکٹیف ہونا ہے تو پولیس کو ٹھیک کرنا ہے پولیس کا انٹریلی سسٹم جو ہے جو کسی زمانے میں بہت ایکٹیف تھا اس کو ٹھیک کرنا ہے پر عوام کو اس میں شامل کرنا اگر عوام شامل ہوں ساتھ کسی بھی جنگ میں آپ کے پوری طریقے سے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا عوام آپ کے گلی محلوں میں آپ کو اطلاعات بھی رہ سکیں گے لوگوں پر نظر بھی رکھ سکیں گے اور پولیس فورس جو ہے ہماری بدقسمتی سے جس کو ہم نے اپنے سیاسی مداخلت سے اس قدر خراب کر دیا ہے کہ اب وہ خود حکومت کو ان کے اوپر جن لوگوں نے خراب کیا ہے اب اتنا زیادہ اعتباد نہیں ہے تو یہ بہت زوری قدر سے اٹھانا پڑے گا اور مشکل ہے لیکن کرنا پڑے گا جو غلام مصطفی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ عویس شاہ کی بازیابی اور بحفاظت بازیابی پر پوری قوم خوش ہے لیکن اس میں دہشت گردوں کے لیے کیا پیغام ہے دہشت گردوں کے لیے پیغام بہت بازید دے دیا گیا چس سے در پیزب لانچ کیا گیا جب جس کو اگر کوئی شک تھا کہ پاکستان کی سٹیٹ کمزور ہے یا کمزوری دکھا رہی ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور اس دن سے لگتار اب تک اللہ کی فضل و کرم سے ہماری فوسز بھی کامیادی کی طرف گامزن ہیں اور رفتہ رفتہ دہشت گردی کے جن کو وہ سے منڈالا جا رہا ہے لیکن کمی وہاں پر ہے جہاں پر ہماری سیاسی خیادت اپنے پورے عظمی کے ساتھ ساتھ کھڑیوی نیظر نہیں آتی وہ جب ہو جائے گا انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ دہشت گردی کا جو فرید جس نے پورے ملکل لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب سے بہترین حدم تو یہ ہے کہ ہم جو دہشت گرد ہیں یا ان کے مہمتار ہیں یا جو ان کو فانانچلی سپورٹ کر رہے ہیں ان سب پر نظر رکھیں اور انٹیلین سسٹم ہمارا اتنا اچھا ہو جائے کہ دہشت گردوں کی مومنٹ کو ہم کنٹرول کر سکیں ان کا پتہ چل جائے ہمیں اس میں ناکامی تک پوری طرح کامیابی حاصل نہیں ہو سکی حالانکہ کئی جگہ کامیابی بھی ہمیں ہوئی ہے اور اس ناکامی کے پیچھے جب پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہمارا سارا نظام یفجہ ہو کر ایک طرف نہیں چلے گا تو یہ کامیابی اور دیر لگے گی ہمیں اس میں یہ صرف آج پاکستان کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ پورے ملٹ میں ہر طبقے کی اور ہر حکومت کے ہر حصے کو اس میں شامل ہو کے کام کرنا پڑے گی تو یہ پھر بار بار یہ اس چیز کی آدھانی کراتے ہیں اس قسم کے جو آپریشنز ہیں اس قسم کے جو ایکشنز ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ہے اور یہ حکومت کو پتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اور حکومت جانتی بھی ہے لیکن بوجود ہمارے اخدامات سے ہم کو ریز کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں آج یہ سندرینجرز کی مدر ختم ہو چکی ہے پھر ایک نئی پیس چل پڑے گی تو مدر کو ایکسٹنشن نہیں دی جائے گی تو یہ ایشوز ایسے ہیں جو ہمارے سارے اخدامات کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو دور کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا سوری دسلگردی کی جنگ کو جسی کیسے ہم چاہتے ہیں کہ دسلگردوں کا اور دسلگردی کا خاتمہ کیا جا سکے اس میں کامیابی دور نظر آئے گی یہ دیان لیں صحیح شکریہ شکریہ